موسیقی 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 کچھ ہی نہیں یہ دیکھیں آپ وہ آج کل انہوں نے جان دے دیا کیونکہ حلبروک صاحب آئے ہوئے تھے اور حلبروک صاحب چاہتے ہیں کہ وہاں کانگریس حکومت کو ناکامی نہ ہو بلکل صحیح ہے دیکھیں نا یہ اتنے دن انکار کرتے کرتے اچانک وہ کھول دیا وہ وجہ کیا ہے وہ کیونکہ معاہدے جو امریکہ کے ساتھ موجودہ بھارت کا تعلق قائم ہوا ہے وہ تو کانگریس نہیں کیا نا کیونکہ سونیا گاندی وہ کال کر رہی ہیں چوندیا گاندی اٹیلین ہیں کرسچین ہیں ان کا آپس میں ایک نیکسس ہے ان کے اوپر ان کو پورا اعتماد ہے مقابلے میں کون ہے بی جے پی جو ہے وہ فنڈیمنٹلس کی اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو بی جے پی ہم سے بھی زیادہ فنڈیمنٹلس ہے اس لیے اس کا نقصان ہو رہا تھا تمام کے دماغر پاکستان کی طرف سے کوئی ردیعمل نہ جاتا اس قسم کا جس سے انڈیا کی پبلک کچھ ہو جاتی تو فائدہ کس کا الیکشن اپریل میں ہو رہے ہیں اس کو بی جے پی کو فائدہ امریکہ نہیں چاہتا کہ بی جے پی کو فائدہ انہوں پاکستان کی گردن دبائیے اور ان کو کہا کہ تم یہ قبول کرو تاکہ وہاں پہ ریلیف مل جائے کانگریس کو اور تم نہیں ہوگا اس کا پر یہ آئیس آئی سٹائل نہیں تھا یہ اور یہ کو جمعہ تو درہا سٹائل نہیں تھا دیکھیں آئیس آئی اتنی تو سمجھتا ہے میں نے کہا نا کہ اس قدر بےہودگی سے کام کرنا اور پھر اس وقت کے اوقات دیکھو ہم دنیا میں محاصرے میں ہیں فائدہ کس کو ہر جرم کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں ایک جربہ جذبہ محرکہ ابیلیٹی ٹو ڈو اٹ اور کون اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اب مجھے بتایا کس نے فائدہ اٹھایا امریکہ نے فائدہ اٹھایا اس کا کیونکہ یہ ساری واردات ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہندوستان کو وہ آمادہ کر رہے تھے کہ مزید فوجیں بھیجو ہمارے پاس فوجوں کی کمی ہو گئے جو انہوں نے بھیج دی بھے ابھی اور بھیجی ہیں مزید بھیجیں گے مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہاں سے جب ہم جائیں یا اپنے کم کریں اپنے نقصانات کو تو تمہارے لوگ جانے چاہیے تمہاری فوجیں جانے چاہیے اور ہم انگوی کو رہے ہیں ساں انڈیا کی چھبیس انٹیلیجنس ڈیٹیچمنٹ جو ہیں ڈیوریڈ لائن ہمارے بارڈر کے ساتھ یہ ساری جو کاروائی ہو رہی ہے فرمات میں ہو رہی ہے یا کہیں اور ہو رہی ہے باج آڑ میں ہو رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے ان کو اسلا کون دے رہے ہیں ان کو نئی نئی پی جیرلز کون فراہم کر رہے ہیں ریڈیو سیشن میں دے رہے ہیں وہ ساتھ آٹھ سال سے یہاں بیٹھے ہوئے کیا ڈیوریڈ ماربلز بنتے کھیلنا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے کہاں کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسفرمانی شو فرانٹ فوٹ پہ جماعت الدعویٰ پہ جو اٹیک ہوا تھا یہ جماعت الدعویٰ پہ جو اٹیک ہوا تھا جو اعظام لگا ہے ان کے بند کر رہے ہیں جماعت الدعویٰ کاراچی میں پکڑے گئے ہیں لوگ یہ کس بیسس پہ کر رہے ہیں یہ پاکستنگ کا جماعت الدعویٰ کا کیس جو تھا وہ تو جون سے چل رہا تھا صحیح اور انہوں نے کہا تھا ان کے پر سنکشن لگاؤ جماعت الدعویٰ کے اوپر وجہ یہ ہے کہ انجیوز کا انہوں نے جال پھیلایا ہوا یہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی ایک لاکھ ستائیس ہزار انجیوز کام کر رہی ہیں مختلف ناموں سے خوب پیسہ بنایا جا رہا ہے حکومتوں کے لیے پیسہ نہیں ہیں انجیوز کے لیے بہت پیسہ ہے لمبی لمبی تنخواہیں ان کو دی جاتی ہیں وہ کام کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے مخالف کر رہے ہیں لیکن جماعت الدعویٰ الرشید ٹرسٹ اور اس قسم کی جو اسلامی انجیوز ہیں جنہوں نے جلدرے میں بہت خدمت کی سرٹیفیکیٹ ان کو ملے یونائیڈ نیشن نے اس کو بہت سا رہا ان کو وہ برداشت نہیں کر سکتے یہ ایک اور جنگ کا حصہ ہے انجیوز کی جنگ ہے اچھا اسلامی انجیوز مست نوٹ کم سر وہ ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ایس آئی کہ تھوڑا سا اندر چلتے ہیں آپ تھوڑا سا بریف کر دے ہمیں مختلف گیاجٹس ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں امریکہ سے بھی کچھ چیزیں ہمارے میں نے ایک ٹیکنیکل سپورٹ ونگ ایک بنایا تھا وہاں پہ اس کو باقاعدہ فارملائز کیا تھا تو اللہ کے فضل سے ٹیکنیکلی بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی آئی ایس آئی ایک بہت محصر اور اسی لیے آنکھوں میں کھٹکتی ہے پاکستان کی دشمنوں کی باہر بھی اور اندر بھی اندر بھی بہت کھٹکتی ہے ہر چیز تو آپ کے بعد ہوتی ہے سب سے زیادہ جو جس میں امریکہ کمزور ہے وہ ہے ہیومن انٹیلیجنس آپ انڈیا کے پاس ہمارے پاس ایسے آدمی ہیں کہ جو دسخط ہونے سے پہلے سائی خوشک ہونے سے پہلے ڈاکومنٹ ہمارے پاس آجاتے ہیں بہت اللہ آپ کو دیکھے لگ رہا ہے مچارف صاحب کافی امپریس تھے آپ سے میں تو ان کا رول موڈل تھا میں تو ان کا رول موڈل تھا ان کا استاد تھا میری تو وہ ڈاکٹرین کے اوپر ہمیشہ کام کیا کرتے تھے لیکن ہماری خفقی اسی سے ہوئی کہ بھئی آپ نے غلط فیصلہ کر ڈالا کیوں دھب گیا صرف وہ کیوں دھب گیا امریکہ کیا کیا ہے یہ میرے لئے بھی بہت ایک اچھم سا ہے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ایک مضبوط سپاہی ہے اچھا سپاہی ہے اس میں کوئی خوبیاں ہیں یہ تو نہیں ہیں بعد میں آکے کچھ جو اب سنتے ہیں سوشل گوسپ بھی ہے بہت سی ان کے ذات کے ساتھ تو میں سچی بات ہے کہ میں اور تر ایک آدمی ہوں تو مجھے سوشل میں تھوڑا اگنور کرتا ہوں ان چیزوں کو کیونکہ میں نے ان کے اوپر دو ریپورٹ لکھی ہیں بہت اچھی ریپورٹ لکھی ہیں وہ دونوں نے مجھے بتایا اب آپ کو کیا ہو گیا آپ یہ کرتے ہیں بہت سوشل میں تو میں نے کہا بھائی میں ساتھ کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا ہے سر یہ بتائیں کہ یہ جنرلس پر بھی آتے ہیں حامد بیر نے انٹرویو لے لیا اساما بن لادن کا یہ کیسے ممکن ہے کیا طریقہ کار ہوگا ایسے آپ کے جو دماغ میں آتا ہوگا دیکھیں وہ جو اساما بن لادن میں اس وقت بھی بیان کیا تھا میرا خیال ہے حامد بیر کے ساتھ دھوکا ہوا ہے دھوکا ہوا؟ کیونکہ میں نے اساما بن لادن کو دیکھا ہے انہوں نے یہ سارا آرین کیا گیا ان کے لئے کہ اساما بن لادن یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تاکہ ایویڈیم سنایا یہ اساما بن لادن اتنے قدقہ نہیں ہیں جو اس میں میں نے دیکھا اس کا ڈران فیس ہے اساما بن لادن کا ایکچوال جو ہے اس کے ہائی چیک پونز ہیں سوال یہی تھا کہ وہ فیک تھے بلکل فیک تھے وہ بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں اندر کے میرا خیال ہے کہ وہ انہیرے میں دکھایا گیا اور میرا خیال ہے حامد بیر بیشارے کو خراب کیا گیا یہ بہرہ سے تو نہیں ہو گیا گیا یہ شاور سیٹ سے نہیں ہے پتہ نہیں سوال کے مند کر کے لے گیا ہے اور پھر وہ کیا ہے وہ ڈراما جارج بوش نے صرف ایک دفعہ دکھائی اس وقت اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جاند ہے کہ یہ غالباً نو نومیمبر کو دکھائی گئی دو ہزار ایک کو اور اس کے بعد رائع کر دی گئے اس کا اب ویب سائٹ پہ بھی نہیں ملے گی مجھے اس کے بعد